السلام علیکم پیادے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کا انجام دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ صرف تیس سال ہی رہا اس مدت میں شروع کے تین سال تک تو خوفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی گئی باقی بیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس بیس سال کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھارہ بار قاتلانہ حملے کیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس لئے دشمنان اسلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخر اللہ کی تدبیر حرکت میں آئی تو اسلام اس وقت کے سبھی مذاہب پر غالب آ گیا دوستو مشرقین مکہ کے ظلم وے ستم سے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حجرت فرمائی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ حجرت کی تو وہاں پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہر طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی انہی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ایک یہودی کی جس کا نام لبید بن آسیم تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کر ان پر جادو کیا روایتوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو اس نے اپنے گھر کی کچھ لڑکیوں کو پہلے جادو سکھایا اور پھر انہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک یہودی لڑکا کام کرنے آیا کرتا تھا یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا فسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی لگے ہوئے تھے انہی بالوں اور کنگھی پر یہودیوں نے جادو کیا کنگھی کے دانوں پر کچھ اس طرح جادو کیا کہ ان جادو کر لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں کچھ گراہے لگا دی اور پھر ان دھاگوں کو کنگھی کے دانوں میں جادو کر کے بان دیا اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر طبیت خراب رہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیت کچھ اس طرح خراب ہوتی کہ وہی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیاوی کوئی کام کر لیتے تو ایسا لگتا جیسے ابھی وہ کام کیا ہی نہیں یا جو کام نہ کیا ہوتا تو اس کے بارے میں لگتا کہ جیسے وہ کام میں کر چکا ہوں اس جادو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کئی دنوں تک رہی روایتوں میں آتا ہے کہ اس جادو کا اثر پورے چالیس دنوں تک رہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آج کل جو تکلیفیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں سب کچھ بتا دیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئیں اور میرے سر کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے یہ سن کر پہلے والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لوبیت بن آسیم نام کے ایک یہودی جادوگر نے پھر پہلے والے نے پوچھا کہ آخر کس چیز پر جادو کیا ہے تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ ان کی کنگی اور بالوں پر وہ جادوگر نے ان کے بالوں کو ذروان نام کے ایک کوئے میں ڈال دیا ہے اب جب تک اس کوئے سے ان کے بال نہیں نکالے جائیں گے تب تک ان پر سے اس جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا جادو کی یہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کوئے کے پاس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کوئے کا پانی بلکل پیلا پڑ چکا تھا صحابہ اکرام نے کوئے کے اندر اتر کر دیکھا تو اس میں ایک پتھر کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی اور اس میں لگے بال رکھے ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو رہا تھا کوئے میں اترنے والے صحابی نے جلدی سے پتھر کے نیچے سے وہ کنگا نکالا اور پھر باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگے پر بندے دھاگے کی ساری گراہے جیسے ہی کھولی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا وہ پورا اثر ختم ہو گیا ایک بار ایک یہودی عورت کی جس کا نام زینب بنت حارست تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پر دعوت کی اور پھر گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو چکتے ہی اپنے ہاتھ روک لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اس کھانے میں کچھ گلت چیزیں ملائی گئی ہے لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی آئے تھے اور وہ اس کھانے سے کچھ حصہ کھا چکے تھے اس لئے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ زہریلہ کھانا کھاتے دیکھا تو جلدی سے ان صحابی کو روک دیا اور فرمانے لگے اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا کر اس بارے میں پوچھا کہ آخر تم نے اس میں زہر کیوں ملایا تو وہ عورت انکار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آخر آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اسی گوشت نے بتایا ہے کس میں زہر ملا ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجیزہ تھا کہ اسے گوشت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کس میں زہر ملا ہوا ہے آخر جب سارے راز کھل گئے تو اس یہودی عورت نے بھی قبول کر لیا کہ ہاں میں نے اس گوشت میں زہر ملایا تھا تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر اس میں تمہارا کیا ارادہ تھا تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارہ مل جاتا اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے اس لئے اس یہودی عورت کو ماف کر دیا لیکن بعد میں جب ان صحابی کی زہر سے وفات ہو گئی کہ جو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے میں شریک تھے تو اس یہودی عورت کو پکڑ کر جزیے میں ان صحابی کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا اور انہیں اکتیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو اس عورت کو ماف کر دے ورنہ اسے قساس میں قتل کر دے ان صحابی کے گھر والوں نے اس یہودی عورت کو قساس کے میں قتل کر دیا بہکی کی اس ایک روایت کے مطابق اس یہودی عورت نے اپنا جرم قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اسلام قبول کرتے وقت وہ کہنے لگی کہ اب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا بلکل یقین ہو گیا اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اکثر اس کے اثر کی وجہ سے الجنسی ہونے لگی تھی وفات سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو کھانے میں زہر دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے آج میری نسے کٹی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زہر کے اثر کی وجہ سے شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت والی وفات ہوئی پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اسلام علیکم